بسم اللہ الرحمن الرحیم اسائلم کو اپروو ہونے کے لیے جس میں آپ کی نشنالٹی آپ کا خطہ آپ کی قومیت آپ کا مذہب اور کچھ دوسرے معاملات جس میں آپ کے فیملی میٹرز بھی آتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اسائلم ملے یا نہ ملے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسائلم جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ اسائلم کا مین مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے ملک میں اپنے ہم ملک میں غیر محفوظ ہو اس کی جان کو خطرہ ہو وہ دوسرے ملک میں جا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ رہنے کی کام کرنے کی اجازت دی جائے اور میں اپنی فیملی کو بھی اپنے بعد یہاں پہ بلا سکوں تاکہ میری زندگی جو ہے محفوظ رہ سکے اس بیس پہ ان کے کیسز کو چک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے کیسز کو اپروو یا ریجکٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ کچھ دوستوں کی طرف سے یورپ کا اوورال ریشو پوچھا گیا کہ کیا ریشو اوورال ہے یورپی یونین کی جس کے مطابق یہ لوگوں کو اپروو کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورال جو تمام یورپی یونین کے مالک ہیں وہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہاں وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں جن میں ان کے ہر مولکی علیدہ علیدہ فیصلے آتے ہیں کچھ مالکی ریشو بہت اچھی ہے کچھ مالکی ریشو بہت بری ہے لیکن اوورال اگر یورپی یونین کی بات کریں گے تو ٹوینٹی وان ٹو ٹوینٹی ٹو پرسنٹ اسائلم سیکرز ایسے ہیں جن کے کیسز اپروو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر سو اسائلم سیکر اپلائی کرتا ہے ایسا اسائلم تو اس کے بعد اس کی جو فائلیں ہیں وہ چیک کرنے کے بعد ویڈیوکیشنز ہونے کے بعد تقریباً اکی سے بائیس لوگ سو میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کے کیسز اپروو ہو جاتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ملک چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا جاتا ہے تو یہ اوورال کیلکولیشن اوورال جو ہے وہ اس وقت ڈیٹا ہے اسائلم سیکرز کے اپروو ہونے کا کل کے آنے والے وقت میں یہ چینج بھی ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے یہ جو کیلکولیشن میں بتا رہوں آپ کو یہ دوزار اکیس تاک کی کیلکولیشن ہے آخری مہینے تاک کی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوپر جائے یا نیچے آئے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ